پاربطی کے پتی تمہیں نمن کروں ہر بار رکھا میری کیجیو سلڑ برجیس کمان آدھڑیس روتا گھڑ راٹھا اور کیسٹ کے مادھیم سے آج ہم آپ لوگوں کے سمکش بیراتی چٹکلے جو لے کر کے چل رہے ہیں آپ لوگوں کی بسیس مانگ کے اوپر تو آج آئیے دوستو جس گھر میں پتی اور پتنی کے بیچار ایک نہیں ہوتے اس گھر میں کل ہے ہر وقت بنی رہتی ہے تو ایک پڑی لکھی لڑکی جب انپڑ پربار میں کہنچی اور کہنے لگی ایک دن کے ہمارے لیے ساڑھی یعنی جتنے بھی بست رہے ہیں وہ لے کر کے آئیے تو کسان سوچنے لگا کے ہم کیا کریں بجار میں جائے کے اور دس میٹر خدر خریدے کے لے آؤ جب آپ دوک جائم سایہ سمبھائی لیو جو اچھا ہو اسے جائم بنواتی نہیں ہو تو ایک دم سے کسان کہنے لگا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں وہ تمہیں پہننا ہوگا کہ میرے گھر میں تو یہی ہے تو بی اے پاس لڑکی کہنے لگی میں اس طریقہ سے تمہارے آنگل میں نہیں رہ پاؤں گی پھر تو کہنے لگی کہ ہم کیا پہنے گے اور کس طرح سے رہیں گے کی گجی سلک کی ساڑی لائے دے اور ریشن کی سلبار مگ آئی در ریشن کی سلبار اور ریڈی میٹ کو ہوئی دپتہ ہاتھ ہروں رو مالک چپل یڈی دار مگاؤں گی رہوں گی ایسے چپل یڈی دار مگاؤں گی رہوں گی ایسے کہہنے لگی کہ جس لکی ساڑی لائے دے ریشن کی سلبار مگ آئی در ریشن کی سلبار اور ریڈی میٹ کو ہوئی دپتہ ہاتھ ہروں گو مالک چپل چپل یڈی دار مگاؤں گی کہہنے لگی کہ جس لکی ساڑی لائے در ریشن کی سلبار ویڈی میٹ کو ہوئی دپتہ ہاتھ ہروں رو مال چپل چا رنگ رون چیئے ہو چاہیے تو کسان کہنے لگا بھائیا کوئی بات نہیں اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو کسی پڑے لکھے لڑکا سے لے کر کے چلے آئیں گی تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا اور سماؤں گا اور بڑی آسو ایک کریم پاوڈر سابن لکش مگاؤں اور ہاتھم ہوئی لے دیج گھڑی ہاتھم ہوئی لے دیج گھڑی میں تب سنگار بناوں کہ چوٹی چوٹی کری ہاتھ دک لٹکھاؤں گی رہوں گی ایسی کہنے لگی کہ بڑی آسو ایک کریم پاوڈر سابن لکش مگاؤں اور ہاتھم ہوئی لے دیج گھڑی تب سنگار بناوں چوٹی کری ہاتھ دک لٹکاؤں تو کسان کہنے لگا دیکھ بھائی کم سے کم بیچار کر میری غریبی آلت ہے اور اس طریقے سے بھلا ہم تمہیں کیسے رکھ پائیں گے تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا اور سماؤں ارے کھٹی آب بیٹھے کے حکم چلاوں بیٹھیں کھانا کھاؤں ارے کھٹی آب بیٹھے کے حکم پہ کھاؤں بیٹھیں کھانا کھاؤں تم رہا حکومت میری میں کہنے لگی تم رہا حکومت میری میں تو گھر میں گنا پتاؤں پیرسا سپے تب آؤں گی لاؤں گی ایسی پیرسا سپے بڑے کہنے لگی میں اگر رہوں گی تو اس طرح سے تو کسان کہنے لگا دیکھو بیچار کرو آخر تم کیا کہہ رہی ہو بھلا اس طریقہ سے تمہارا گجارہ کیسے ہوگا تو کہنے لگی ابھی کیا ہوا اور سناؤں اور بڑی آسی مو ایک کار مگائی دو جا پہ بھائی ٹھک جاؤں سندر شی ایک کار مگائی دو جا پہ بھائی ٹھک جاؤں اور پیچر ہو لکھ دیکھ سنیما باپس گھر کو آؤں میں فیسن میں دنا پتھاؤں گی لاؤں گی ایسی میں فیسن میں دنا پتھاؤں گی لاؤں گی ایسی کہنے لگی کہ بڑی آسی ایک کار مگائی دو جا پہ بیٹھ کے جاؤں اور روز پیچر ہو لکھ سنیما دیکھ کے باپس گھرے آئیں تو کسان کہنے لگا دیکھ کم سے کم بیچار کر تو کیا کہہ رہی ہے جب آپ دیا ابھی کیا ہوا اور سنیے بڑی آسی مو ایک ٹی وی لائی دو سنگا میں ٹائپ منا اے بڑی آسی ایک ٹی وی لائی دو سنگا میں ٹائپ منا راتھار کئی سٹ کورا بلی سے بردیش کی مگ باؤں سنی کے توہ کو پھر سناوں گی لاؤں گی ایسی جو یہ بچن سنے سوئی کسانوں گوش سے آئے گا اور بولا ہے اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں رہتا ہی اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تو ایک کام کر کیا تو کسان کہنے لگا کہ میرے سنگا رہنا چاہے تو بن جا ناری کسانی رانی بن جا ناری کسانی رانی بن جا ناری کہنے لگا میرے سنگا رہنا چاہے بن جا ناری کسانی رانی بن جا ناری کسانی تم چارے بجے اٹھ چکیا پیسو ایک چارے بجے اٹھ چکیا پیسو دےو بھینسین سانی پانی 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 کہنے لگا کسان کہ میرے سنگا رہنا چاہے بن جا ناری کسانی اور چارے بجے اٹھ چکیا پیسو دےو بھینسین سانی پانی تو اسے بھروا ہوں تو کہنے لگی میں یہ کام کیسے کر پا ہوں تو کسان بولو ابیتا بھی کو اور سنگا چارے بجے اٹھ چکیا پانی چارے بجے اٹھ چکیا پانی چکیا پانی کسانی پانی آٹھ بجے سے پہلے پہلے لے کے کلے ہو آنا کھانا تو یسے بن بھا او ڑلا کہنے لگا کہ چار بجے اٹھی ہوگا میرا خیت محل لے جانا اور یہ بھی دیان رکھنا جو آٹھ بجے سے ایک منٹ جاتا ہوں گی تو سمجھ لے کننا مٹھے کو در ہوگی تو کہنے لگی میں میں بلکل نہیں کر پاؤں گی تو کسان بولو عبیقائے کو اور سن تُو نے جو یہ کہا ہے کہ ایک کار مانگوا دو تو میرے پاس کار تو ہے نہیں اور بنبائے دے کوئی بھینشا گاڑی تا پہ بیٹھک جاؤ بنبائے دے کوئی بھینشا گاڑی تا پہ بیٹھک جاؤ اور وہ بھی پیچر آل میں نہیں کہا سبھے سبھے تم جائے کھیتر سے چاروں کارٹک لاؤ سامک پہ رکے تو اسے تباہوں گو لاؤں گو لاؤں گو ایسے تو کہنے لگی کم سے کم اب تو میری بات سمجھئے اب تو رک جاؤ تو کسان بولو عبیقائے کو فرکت اتنا ہی تو ہے کہ تُو پڑی لکھی ہے اور میں انپڑوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تُو ہمیں پاگل سمجھیں اور تُو چھرچنڈی انگلس لیڈی میں کسانے الویلا کہنے لگا کسان ہر کتنا ہی تو ہے تُو چھرچنڈی انگلس لیڈی میں کسانے الویلا اور تُو نے جو اونچی ایڑی کی چپل بتائی وہ چپل تو میرے پاس ہے نہیں خطر پہنوں مست رہوں اور سر پر سا بھا سیلا چپل ٹائر کی چپل ٹائر کی پہنوں گو را ٹھو گو ایشی چپل ٹائر کی سوئی مانے گئی